بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں معلومات اور وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن روائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے تم کو یتین پایا تو تھکانہ عطا کیا اور رائے حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا پیشک ایسا ہی ہے ماباپ کی آنکھیں بد ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے یہ اسی کا فضل کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماباپ کی طرح مہربان تھے پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا دادا عبد المطلب کے انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سایہ آتفت میں لے لیا یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وسیعت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر پائی میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھنا عبد المطلب کی کئی بیویاں تھی ان بیویوں سے دس بیٹے تھے ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑھے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار تھے البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے شراپت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے طبیعت کے بہت ہی نیک تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے اس لئے کوئی تاجب کی بات نہ تھی اگر باپ کی نئے ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وسیعت کر گئے دادا عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے سوتے تو ساتھ لے کر سوتے کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگھاؤں کے سامنے رہتے وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور امانداری ہے شرافت اور پانک بازی ہے بات بات سے زہانت کا ثبوت ملتا ہے ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بقتی کا پتا دیتی ہے چچا کی سرپرستی میں چار سال گزر گئے جسم پرمان چڑھتا رہا عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلائیتیں اُبھرتی رہیں بارہ سال کے ہوئے تو جسم میں کافی منبوتی اور توانائی آ چکی تھی عقل میں بھی غیر معمولی گہرائی تھی روح میں بے پناہ علمت و بلندی تھی وسط و اماغیری تھی احساس سے شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی بالک بھی نہ ہوئے تھے لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا آپ میں غیر معمولی صلائیتیں جھلک رہی تھی اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اب ان کے نزدیک آپ کا شمار ناسمج بچوں میں نہ تھا بلکہ سوج بوجھ رکھنے والے بڑے بڑوں میں تھا پوری بے تکلیفی سے وہ ہر طرح کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیار کرتے جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے اسی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً بارہ سال تھی ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجہ بھی ہوشیار ہے اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے تجارتی کافلہ ربانہ ہو گیا کافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے کافلہ مختلف علاقوں سے گزرا بہت سے شہروں میں ٹھیرا اور بلاخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بسرہ میں پراؤڑ دیا بسرہ میں بہرہ نامی ایک راہب تھا اس کے گردہ گھر کے پاس ہی ایک سائیدار جگہ تھی پریشی تاجے جنبی بسرہ پہنچتے وہیں پر ٹھیڑتے ٹھیر کر کچھ دیر آرام کرتے پھر بیپاریوں سے ملتے یہ کافلہ بھی اسی جگہ ٹھیرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا کوئی بھوک سے بیتاک تھا تو دسترخان پھیلا کر بیٹھ گیا کوئی اپنا تجارتی سمان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد اس جلد اس کو ٹھکانے لگائے ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا آپ لوگ بہرہ کے ہاں تشریف لے چلیں لائے گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی وہ یہاں کئی بار آئے ٹھہرے اور چلے گئے لیکن بہرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی کیوں انتنا مہربان ہو گیا بہرحال کرتے کیا دعوت خبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے آپ نہیں گئے اس لیے کہ آپ بچے تھے بہرہ نے سب کا ہی پرتفاق خیر مقدم کیا بولا بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے اہلِ قافلہ بولے ہم سب آ گئے ہیں ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں بہرہ نے کہا نہیں نہیں لڑکا ہے تو کیا ہوا اس کو بھی بلاؤ وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی پھر یہ بھی اسرار کہ کوئی رہ نہ جائے چنانچہ انہوں نے پوچھا بہرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے بہرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں ہم پر آپ کا حق ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی خاطر خواہ توازو ہو جائے اور کیا بات ہو سکتی ہے انہوں نے کہا بخدا کوئی بات ہے ضرور پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا بہرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے بہرہ کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی اور ٹک ٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بہرہ کا گھر جا گھر دیکھ رہا تھا اس وقت بہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹے تمہیں لا تو عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو عزا کی قسم نہ دیجئے بہرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھتے ہیں اب بہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کچھ آدات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آگئے بہرہ نے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے بہرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہرہ کی معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے اور بولے ہاں یہ میرا بھتیجہ ہے بہرہ نے کہا اور اس کا باپ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہتا کے باپ کا انتقال ہو گیا بہرہ بولا تم نے سچ کہا اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پیچان لیا ہے انہوں نے پیچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے تمہارا یہ بھتیجہ ایک عظیم انسان ہوگا پھر وہ واپس ہو گیا چہرہ خوشی اور اتمنان سے چمک رہا تھا اور زیرے لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بلکل صحیح نکلا